امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ نمبر دس حبس حبس ایک غیر معمولی ڈراما ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں عائشہ نے باسد سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسد سے اس کی شادی کر دی لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے نمبر نو یہ دل میرا اینہ ایک طاقتور بزنس تائیکون میر فروغ زمان کی اکلوتی بیٹی ہے وہ کیمیکل انجینئرین کی طالبہ ہے اور اے کے آئل انڈسٹی سے اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کا نام اس کے سی ای او امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے مختلف باتچیت کے بعد امان اپنی دلکل شخصیت کے ذریعے اینہ کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے تجویز دیتا ہے امان نے تقریب سے چند دن پہلے شادی منسوخ کر دی اور برطانیہ چلا گیا واپس آ کر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے شادی کے بعد اینہ کی زندگی میں اتار چڑھا ہوتا ہے کیونکہ امان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے وہ جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اور امان کی تکلیف دے بچپن کے بارے میں جاننا شروع کرتی ہے جس میں اس کے والدین اور بہن کو اس کے والد نے قتل کیا تھا ٹیلی ویژن سیریز چار ہوا تین اور ان کے اردگرد مردوں پر مرکوز ہے سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوک کی کرنے والے شوہر سے فرار ہو جاتی ہے وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی علمناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی حاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہے حاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ نائنصافی سمجھتی ہے بہت ساری چیزیں زندگی میں آتی ہیں وہ یوں ہی دری کی دری رہ جاتی ہیں ان کے جار پونچ بھی نہیں کی جاتی بعض دفعہ ان کی صفائی بھی نہیں کی جاتی یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ جو یوں ہی نظر آ رہا ہے وہ یوں ہی رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی دو لوگ ملتے ہیں ان کی بنیاد ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں اسے محبت کی کہانی کہیں یہ دونوں کیسے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کو بدلتے ہیں نمبر چھے مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساتھ اور عریب کے درمیان لاب ٹرائنگل پر مبنی ہے ساتھ ہمیشہ سے اپنی قزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیا عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادلی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان بحیثیت عریب کا تعلق ایک آلہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور ساد ماہیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے ابتدائی چند اکسات کے علاوہ بریٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی آلیہ کی کہانی کے طور پر بیان کی گئی ہے جو ایک پور جوش لڑکی ہے اور برسکیر پاکو ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے آزمائشوں کو پیش کرتی ہے اس کے اپنے خاندان کے طور پر فتنوں کو تقسیم کیا گیا تھا نمبر چار رازِ الفت مشک ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے والد افتخار علی کی اطاعت کرتی ہے وہ سہبہ سے ملنے تک اپنے والد کے تیہ کردہ اصولوں پر عمل کرتی ہے سہبہ جو جدید طرز زندگی کو پسند کرتی ہے مشک کو متاثر کرتی ہے اور وہ دوست بن جاتے ہیں سہبہ کا ایک بچپن کا دوست ہے جس کا نام نومی ہے نومی ایک بڑا برا شخص ہے جو منشیات تباکو نوشی اور جوہے میں ملویس ہے اس کی ارتضاء سے دوستی تھی لیکن وہ رک گیا سہبہ واقعی نومی کو پسند کرتی ہے لیکن نومی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا جیسے ہی سہبہ ارتضاء کو پسند کرنے لگتی ہے جب اسے مشک اور ارتضاء کے نئے تعلقات کا پتہ چلتا ہے تو وہ جیلسی محسوس کرتی ہے شیطانی منصوبے بنا کر سہبہ مشک کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے اور وہ اپنے خاندان اور اپنے عاشق کا اعتماد کھو دیتی ہے نمبر تین عشقیہ ہمنا اور امیسا دو بہنیں ہیں ہمنا خاموش پرسکون اور محفوظ ہے جبکہ رومی پے فکر باہر جانے والی اور باہر چیت کرنے والی ہے لیکن دونوں اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہیں ہمنا اور اس کے کولج کے ہمجماعت ہمزا چار سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیواناوار محبت کرتے ہیں ہمزا اس کے بارے میں بہت پوزیزیو ہے ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادی پر یقین نہیں رکھتے اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنی والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اسرار پر شادی کر لی نمبر دو میرے ہم نشین میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیرتی ہے خجستہ ایک ذہین اور پور اعتمال لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ڈوکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے آوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا صحت کی دیکھ بال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے دوسری طرف خجستہ کا قزن درہزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی عالی تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور اسے اپنے کابو میں رکھنا چاہتا ہے میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گلد گھونٹی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پر اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائن صافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا جلتا ہے مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راست کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تین متقبیرانہ رویہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے چیلنج سمجھنے لگتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکر بلکل بھی مت پھولیں شکر